ملٹی روز لائف جو جوس اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے پپیتے کے پتوں کا جوس دوستو ابھی تک آپ کو کیول پپیتے سے ہونے والے سواستے وردک لابوں کے بارے میں پتا ہوگا لیکن شاید آپ پپیتے کے پتوں سے نکلنے والے رس کے فائدوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے دوستو سواب میں پپیتے کے پتوں سے بنا جوس کافی کڑوا ہوتا ہے لیکن یہ جوس ہماری صحت کے لیے بہت ہی ادھک فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں کئی پرکار کے عوشدیت تتو ہوتے ہیں پپیتے کی طرح ہی اس کے پتوں سے نکلنے والے جوس میں اتنی شکتی ہوتی ہے جس سے آپ کو کوئی بھی جان لے وہا بیماری چھو نہیں سکتی آئرن و کیلشیم کے علاوہ ان پتوں میں کئی طرح کے ویٹامینز بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کی روک پرتی رودک شمتہ کو بڑھا دیتے ہیں دوستو ویسے تو زیادہ در ڈینگو اور چکنگونیا کے روگیوں کو اس کا جوس پینے کی سلحہ دی جاتی ہے لیکن اگر آپ تا عمر سواست بنے رہنا چاہتے ہیں تو اسے اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بھیان کر بیماری ڈینگو کو جڑ سے ختم کرتا ہے پپیتے کے پتوں کا جوس یہ ڈینگو مچھر کے زہر کو ختم کر دیتا ہے اس کا کاڑھا بنا کر جیدی آپ ڈینگو کے مریضوں کو دیتے ہیں تو اس سے روگی کی پلیٹلیس بڑھ جاتی ہے اور وہ اس بیماری سے بچ جاتا ہے ان سب کے علاوہ اس جوس کے اور کیا کیا فائدے ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے موٹاپے کے کاران شریر میں انیک روگ ہو جاتے ہیں اور موٹاپا ہماری سندرتہ کو بھی نشٹ کرتا ہے یدی آپ بھی موٹاپے کی سمسیہ سے جھوج رہے ہیں تو پپیتے کے پتوں کرس آپ کو بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے دوستو ایک برطن میں تھوڑا پانی لے اور اس میں پپیتے کے تازہ پتوں کو ڈال دیں اور ساتھ ہی سنترے کی کچھ فانکے بھی ڈالیں اور پھر ان کو آج پر رکھ کر املنے دیں کچھ سمیے بعد اسے اتار کر تھنڈا ہونے تھے اور پھر اس کو پیئیں دوستو یہ شریر سے ادریکت وسا کو ہٹا دیتا ہے جس سے موٹاپا کم کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے دوستو پپیتے کے پتوں میں کینسر روڈی گن ہوتے ہیں جو کی ایمیونیٹی کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اور سروائیکل کینسر بریس کینسر جیسے کینسر سیلز کو بننے سے روکتے ہیں پپیتے میں انیک پوشک تت پائے جاتے ہیں جو بیکٹیریا وائرس یا انے سکشم جیوی کے سنکرمن سے شریر کی رکشہ کرتے ہیں پپیتے کی پتوں کا رس میں پائے جانے والا کورپن نامک یوگک شریر کی سنکرمن سے رکشہ کرتا ہے یہ شریر کی کوشکاؤں کو انینتیت روپ سے ویبھاجت نہیں ہونے دیتا اس طرح کوشکائیں ایک نشتیت چکر میں چلتی رہتی ہیں اور شریر کینسر سے بچا رہتا ہے دوستو یدی کوئی انسان ملیریا سے گریست ہے تو ایسے میں پپیتے کے پتے بہت ہی فائدے مند ہوتے ہیں آپ اس کا رس نکالیں اور پھر اسے روگی کو پلائیں اس سے ملیریا کا وائرس ختم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جوز دینگو اور ملیریا کے علاوہ انے پرکار کے بخاروں کو بھی ختم کرتا ہے دوستو چہرے پر یدی آپ کے داگ دبے یا پیمپلس ہو گئے ہیں تو آپ پپیتے کی پتیوں کو لیں اور اسے پیس کر اس کا لیپ اپنے چہرے پر نیامی طروب سے کچھ دنوں تک لگائیں ایسا کرنے سے آپ کے چہرے سے پیمپلس کے داگ ہٹ جائیں گے اور آپ کی سکن کومل ہو جائے گی اس کے علاوہ پپیتوں کے پتوں کا رس بھی پی سکتے ہیں دوستو یدی آپ کے شرید میں خون کی کمی ہو یا خون کی گندگی ہو گئی ہو تو آپ پپیتے کے پتوں کا بنا جوس کا سیون کرنا شروع کر دیں ایسا کرنے سے آپ کے شرید میں خون کی ماترہ بڑھنے لگے گی ساتھ ہی آپ کا خون اپنے آپ صاف ہوتا چلا جائے گا اس رس کا سیون کچھ دنوں تک لگاتار کریں اس کے پرینام آپ کو ضرور ملیں گے دوست اگر آپ جلے کٹے اور چھلے ہوئے اسطان پر تازے پتوں کا رس لگائیں گے تو اس سے گھاؤ بہت جلدی بڑھ جاتا ہے پپیتے کی پتیوں کا نکالا گیا رس ایکزیما کی اپچار میں بھی پریوک کیا جاتا ہے یدی آپ کو یہ سمسیا ہے تو ترچہ کو سکرپ کرنے کے بعد پپیتے کی پتیوں کا رس لگائیں یہ ایکزیما کی سمسیا سے نجات دیتا ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ کو بتائے پپیتے کے پتے کے رس کے بےہری آسان سواستے وردگ اور اورشدیہ فائدے ہمیں امید ہے ہمارے دوارہ دی گئی ہے جانکاری آپ کے لئے لابدائک ہوگی ایسی ہی جانکاریاں ہم آپ کے لئے آگے بھی لاتے رہیں گے بائے ٹیک کیر بی ہیپی دھنیواد